بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبارز ویلیکم ٹو دیسی ریسیپیز امیدی آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں لے کرائیوں آپ کے لیے بہت زبادہ مزدہ ریسیپی جو ہے بیڈ مسالہ تو چلیے اب ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک میں نے پین گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور دو ڈیولی سپون میں نے کوکنگ آئی لیا ہے اس کو ہم گرم کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ گھی بھی ایٹ کر سکتی ہیں اور مکھن کا استعمال بھی کر سکتی ہیں پانچ میں نے بیٹ کے سلائس لیے تھے اس کے میں نے پیس کر لیے ہیں اس طرح سے دیکھیں چکور پیس کیے ہیں میں نے نہ زیادہ بڑے ہیں نہ زیادہ چھوٹے ہیں اب میں اس کو ڈال کے درمیانی آنچ پہ ہلکا سا فرائے کروں گی آنچ میں نے درمیانی کر رکھی ہے اور میں اس کو فرائے کر لیتی ہوں ہلکے آنچ پہ اب میں اس کے اوپر کوکنگ آئیل ایٹ کر رہی ہوں اوپر بھی تاکہ اس میں اچھا سا خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگے گا آپی ریسیپی بنا کے ٹرائے کیجئے گا تو دیکھئے دو سے تین میٹ میں نے ان کو گولڈن فرائے کیا ہے میں نے اس کو نکال لیا ہے ایک تیبل سپون میں نے کوکنگ آئیل لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے صفیزیرہ اس کے اندر ایٹ کیا ہے جب اس میں گولڈن کلر آ گیا ہے تو میں نے ہری میرچ ایٹ کی ہے ایک درمیانی سائز کی بارک کاٹ کے اور ایک درمیانی سائز کی میں نے پیاز لیے اس کو بھی میں نے چھوپ کر لی تھی جب میں یہاں پہ ایٹ کر رہی ہوں اس کو ایک سے دو میٹھ ہلکے سے فرائے کروں گی اب اس میں ادھک لسن کا پیسٹ ایٹ کر لیتے ہیں ایک تی سپون میں نے یہاں پہ ایٹ کیا ہے اب اس کو بھی تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں چین سیکنڈ کے لیے چمچہ چلاتے ہوئے میں اس کو اچھا سا فرائے کر لوں گی تاکہ یہ ادھک لسن ایک جیسا سکھ جائے چاروں طرف سے ایک درمیانی سائز کا میں نے ٹیمانٹر لیا ہے لال یہ میں نے اس کو بارک کیوز میں کاٹ لیا ہے یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آپ کو میں ایسی بھی کیسی لگتی ہے یہ کمیٹس میں ضرور بتائیے گا یہاں پہ کچھ رائے مسائلے ایٹ کر لیتے ہیں ریٹ چلی پوڈر میں یہاں پہ ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون اور دھنیا پوڈر کٹاوہ میں نے یہاں پہ ایٹ کیا ہے ایک ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون اور نمک میں یہاں پہ ہاف ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیس کے اکوڈنگ یوز کر سکتی ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ سبھی مسائلے اچھی طرح سے یہ سکھ جائیں اور اس میں کوئی کچھاپن نہ رہے ہو اچھی طرح تاکہ ہم ٹیماتر بھی اچھے سے میش ہو جائیں اب وائٹ وینیگر میں نے یوز کیا ہے ایک ٹی سپون چلی سوس ایک ٹی سپون یہاں پہ میں ایٹ کر رہی ہوں سویا سوس بھی میں ایک ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں اس سے بہتی زبردست بنتا ہے بیٹ مسالہ ٹیماتو کیچپ دو ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں پیالی ہم اچھے سے ساف کر لیتے ہیں کوئی بھی چیز آیا نہیں ہونی چاہیے اب بریٹ کے پیس جو ہم نے سیکیے تھے یہاں پہ ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے کریں گے مکس یہ بہت ہی زبردست سی ایسی پی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اور ہلکی پھولکی بھوک میں تو یہ فوراں ہی تیار ہو جاتی ہے چار سے پانچ میٹ میں یہ فوراں سے تیار ہو جاتی ہے تو دیکھئے یہ ہمارے ریسی پی تقریباً تیار ہو چکی ہے ہر ایمیس میں نے اوپر سے گانش کر دی ہے ریسی پی اچھی لگی ہے تو ریسی پی کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اس ریسی پی کو فیملی اور فرینڈ میں ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ